ویلکم جی آج کی دن کا آغاز ہوا خرچے سے پیسے نکالتے ہی میرے آج سے پیسے یوں چلے گے جیسے گریب کے ہاتھ سے نوکری کا موقع ایک تو گرمی اوپر سے میں گاڑی کی ونڈو کے سیٹ پہ بیٹھ گیا سورج مجھے ایسے گھورا تھا جیسے آج میں نے اس کے بھی پیسے دینے اوہ بھائی تھوڑا ہاتھ ہولا راکھ اور رہتی سیتھی کسر جناب ٹیفک نے نکال دی جو کہ پورے جی ٹی روڈ پر بلاک ہوئی ہوئی ایدھر سے مجھے ملے کہ ملک اقبال کا شیر یاد آیا کہ میں کیڑے پاسے جاما میں منجی کتھے ڈاما اس گرمی میں جناب گڑی کا بھی بی پی لو ہو گیا اور اس کو ہم نے تھوڑا سی گل کوس لگوائی بڑی مہنگی سے اب آپ یہ سوچیں گے کہ ایک جور کے بوٹے اتنے چھوٹے کیوں ہیں یہ بھی دوسری پڑتے ہیں نا ہم نے اپنے کیمرے نکالے اور مچھروں نے اپنے چھلکی راہ دیتا سانو شوٹ کے دوران آپ کے بھائی کی کریٹیوٹی ایسے باہر آ رہی ہوتی ہے جیسے ٹرالی میں سے پٹھے نہیں باہر آ رہے ہوتے یہاں گر ہمیں پتہ چلے جناب کے روڈ کے پر کو بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اس کی وجہ سے پوری روڈ کے اوپر ٹرافک جیم ہو چکی ہے گوگل کر کے دیکھ لیں پتہ چل جائے گا آپ کے بھائی نے فنکشن کے اوپر شارو خان والی انٹری ماری اور اس کے بعد ہوندیاں نصیبان نہ لے ایک گڑیاں میرا مطلب ہے کہ ہم نے شوٹ شروع کر دیا شادی پہ دولے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کی بوٹی کی خوشی ہے لیکن ان کو تو روٹی کی خوشی ہے جنگلی پلاو دیکھ کر جنگلی ہونے کی بالکل ضرورتیں ہووے مٹن تھے نہ دے او کٹن روسیہ پیر تھے موکی ہوئی کھیر بہت مشکلہ مل دیا میرے دوست چکن دابو دیکھ کر بے کابو ہو کر ہم نے اس کو دابو لگانے کی پوری کوشش کی لیکن ہمیشہ کی طرح پھڑے گئے خالص بست ہونے کے بعد ہم نے یہاں سے اپنا بوریہ بستر پیک کیا اور یہاں سے جانے کی تیاری کرنے مزید ایسے ولوگز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آئندہ مجھے کتر بست ہوتے پر دیکھنا چاہتے ہیں شکریہ